جنگ ڈرامی کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پہ جیسی افان سے باہر آتی ہے تو سامنے کھری آئیما دیکھ کر بہت ہی زدہ جل جاتی ہے تب ہی دیکھ کر کہتے کہ کیا تمہارے پاؤں کبھی گھر نہیں ٹکتے کبھی یہاں تو کبھی وہاں تمہار وقت گھومتی ہی رہتی ہو یہ سن کر اینے کہتے کہ اچھا تمہیں آخر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہو اوہ میں تو اب سمجھی کہ تمہیں اس بات کی تکلیف ہو رہی ہو کیونکہ تمہارا شور تو تمہیں گھر سے باہر لے کر ہی نہیں جاتی نہ تو تم اپنے شور کی محبت ہو اور نہ ہی تم اس کی پسند ہو وہ تمہیں ساتھ اپنے لے کر جائے گا بھی تو کیسے سن کر آئیما کو اب بہت غصہ آتا ہے آئیما کہتے کہ اچھا یہ بات ہو تمہاری بہن تو اس کی محبت تھی اور اس کی پسند تو کیا ہوا تمہاری بہن کو تو تمہاری باہر نوئی نے اسے نکالنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور دوسری عورت کو ایک سیپ بھی کر لیا اور وہ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے یہ سن کر اینے کہتے کہ بس کر دو آئیما میں جانتی ہوں سب کچھ اسی گھر میں رہتی ہوں کہ اور تو نہیں رہتی ہوں یہ سن کر آئیما کہتے کہ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات اینے کہتے کہ زبردستی آئی ہو شہریار بھائی کی زندگی میں اور جو رشتے زبردستی بنائے جاتی ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتے میں تو سوچ رہی ہوں کہ کتنی قدیر تمہانا اور شہریار بھائی کا رشتہ چلے گا اتنی دیر کبھی بھی نہیں چلے گا ابھی تک تم نے ماں بننے کی خوشکبری تو نہیں سنائی مجھے تو لگتا تھا کہ پہلے ہفتے میں ہی تم شادی کے بعد خوشکبری سنا دوگی یہ سن کر اب بہت زیادہ آئیما کو غصہ آتا ہے آئیما کہتے کہ اپنی بکواس کو بند رکھو میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی یہ سن کر اینی کہتے کہ او واقعی تم میرے مو نہیں لگنا چاہتی اب تو تم لگ چکی ہو لیکن اب تمہیں تمہیں جواب یہاں سے دے کر ہی بیچوں گی ایسے تو میں تمہیں یہاں سے نہیں بیچنے والی یہ سن کر بہت زیادہ آپ آئینی کو غصہ بھی آتا ہے کہ یہ میری بہن کی جگہ لے چکی ہے تو اسے میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کر سکتی ہوں اینی کہتے کہ آئیما بس ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر تم بھی کبھی مانا بن سکی تو کیا ہوگا تمہیں تمہارے اوپر بھی سوطن لے آئیں گی سن کر آئیما کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اللہ میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتی یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ واقعی میں دیکھا نہیں تھا کہ خالہ تمہاری کتنی جلدی اپنے رنگ بدلتی ہے اتنی جلدی تو رنگ گرگٹ بھی نہیں بدلتی کہتی ہے کہ تم مجھے کچھ بھی کہلو میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن میری خالہ کے بارے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اینی کہتی ہے کہ واقعی تمہیں اپنی خالہ سے اتنی ہمدردی ہیں یا پھر لالچ کے آکر کچھ کر رہی ہو ایما کہتی ہے کہ مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں لالچ تو تم دونوں بہنوں کو تھا یا پھر تمہیں تو سب سے زیادہ اسی لئے تمہیں روز کی ریتھ کے بعد تم نے آفان کو اپنی محبت کے جال میں اس طرح سے پھانسا کہ اسے تمہاری علامہ کچھ اور نظر ہی نہیں آرہا کہتی ہے کہ ہاں بس دیکھ لو یہ بھی ٹیلنٹ کسی کسی میں ہوتا ہے لیکن تم دو ماں بیٹیاں تو بہت ہی کوشش کر چکی تھی پہلے میں روز کو شہریار پھر شہریار کے بعد آفان جب آفان حاصل نہ ہوا تو پھر تم شہریار بھائی کے پاس چلی گئے تو اپنی ازتی نفس کا بھی احساس نہیں ہے جو مرد چاہا بس تمہیں وہ مل گیا بس تمہیں لگتا تھا کہ اس گھر کے مرد ہی تمہاری لیے دنیا کے آخری مرد ہیں اس کے علاوہ تمہیں کبھی کوئی مرد ہی نہیں ملے گا ایما کو اینی کی باتیں سن کر بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آفان پانس کھرا یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اینی سے بہت اچھے اچھے جواب دے رہی کہتی کہ تمہاری گٹیا سوچ پر میں تو بہت زیادہ حیران ہوں لیکن یاد رکھنا بہت ہی جلد تمہارا بھی اس گھر میں ایک آخری دن ہونے والا ہے یہ سن کر کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھے اس گھر سے باہی نہیں نکالیں گے یہ سن کر اینی کہتی ہے کہ بس کر دو جتنی محبت تمہاری خالہ تم سے کرتی ہے میں جانتی اس لیے تم دونوں ماں بیٹیوں کو بات بات پر زلیل ہونا پڑتے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے اینی سے کہتی ہے کہ تمہارا تو پتہ میں بہت ہی جلد صاف کروں گی اس گھر سے افان کہتی ہے کہ بس اپنی لیمٹس کراس کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں اینی کو کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا میرے ہوتے ہوئے اینی میری بیوی ہے اینی محبت میرے ہوتے ہوئے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ سن کر اب ایمہ کہتی ہے کہ اچھا ایمہ کہتی ہے کہ دراصل تم سے یہ بارداشت ہی نہیں ہوتا کہ افان مجھ سے اتنی محبت کرتے کیونکہ شہر یار بھائی نے کبھی تم سے محبت سے بات جو نہیں کی اسی لئے تو تم اتنا چیر رہی ہو کہ میں نے افان کے ساتھ باہر سے جو آئی ہوں یہ سننے کے بعد ایمہ کہتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے تم جہاں مرضی جاؤ ساری رات جاہے باہر رہو تمہاری شادی کو مانتا ہی آخر کون ہے کہتی ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا جبکہ میں اس دل سے شادی کو مان چکی ہوں یہ سنن کر آئیمہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی کہ تم کتنا اس شادی کو مان چکی ہوں کبھی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہنا تو تم افان سے محبت کرتی ہو اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے صرف اور صرف دولت کی خاطر اس گھر میں ہو اور تمہاری بہن بھی تو دولت کی خاطر ہی یہ سب کچھ کر رہی تھی یعنی کہتی یہ تو وقت ہی بتائے گا آئیمہ کہتی کہ تم دونوں بہنوں کو اس گھر سے ٹھکانے پر لگانا اب میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا جس طرح شہریہ کو اس گھر سے باہی نکالا ہے تو یاد رکھنا ایک نہ ایک دن آفان بھی تمہیں اسی دن اسی طرح سے گھر سے نکالے گا کہتی ہے بلکل بھی نہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا یہ گھر ہے اور کوئی مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا چلو فرض کرتے ہیں کہ اگر میں اس گھر سے نکل بھی جاتی ہوں تو پاس میرے باپ کا گھر ٹھکانہ موجود ہے لیکن تم نے آئیمہ کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ تمہیں جب ممی اس گھر سے باہی نکالے گی تو تمہارے پاس اور تمہاری ماں کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی موجود نہیں ہے دونوں کیا کروگی تم دونوں تو مجھے لگتا ہے کہ در بدر ہو جاؤگی یہ سن کر آئیمہ کہتی ہے کہ بس مجھے اس گھر سے نکالنے والا کوئی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا یہ بات سن کر آئیمہ بہت ہی مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ پیدا تو ہو چکا ہے شہر یار بھائی ہے جو تمہیں خود ہاتھ پکریں گے اور اس گھر سے باہی نکال دیں گے کیونکہ تم ماں بیٹی کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں کہ کوئی بھی زیادہ دیر اپنی زندگی میں تم دونوں ماں بیٹیوں کو برداشت نہیں کر سکتا ایک سگی بہن اپنی بہن کو اتنے تانے دیتی ہے تو تم خود سوچو کہتی ہے کہ تمہارا اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہے تم دونوں بہنیں تو ایک دوسرے کے گھر نہیں رہتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی تم دونوں بہنوں کی آج تک نہیں بن سکتا سن کر اینی کہتی ہے کہ ہاں بلکل وہ بھی صرف آپ جیسے ہانسدوں کی نظروں کی وجہ سے میری بہن اور میرا رشتہ تم لوگوں سے برداشت جو نہیں ہو رہا تھا آئیمہ تم فکر مت کرو اب میری بہن کو سمجھ آ چکی تھی اور میری بہن وہی کرتی ہے جو میں کہتی بہن کو میں بہت ہی سپورٹ بھی کرتی ہوں تم جان بھی نہیں سکتی ہو کہ تم کتنی جلدی اس کر سے جانے والی یہ دونوں علج رہی ہوتے ہیں تو اچانک سے شہریار اور فاخرہ آ جاتی ہیں فاخرہ کہتی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آخر تم دونوں کس بات پر علج رہی ہو یہ سن کر اب آئیمہ بہت ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر شہریار کہتے کہ کیا ہوا تھا آفان آئیمہ کے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے یہ سن کر کہتے کہ بلکل بھی نہیں میں نے تو کوئی لفظ بھی نہیں بولا یہ دونوں ہی آپس میں لگی ہوئی تھی بات کرنے کے لئے تمہاری بیوی کو کچھ زیادہ ہی مسئلہ نہیں تو بس نہ جانے کیوں ایمل اس گھر سے جا چکی ہے اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی یہ سن کر فاخرہ کہتے کہ اب تمہیں کیا ایمل سے اتنی ہمدردی ہونے لگی کہتے کہ بلکل بھی ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہاں وہ میری بہنوں کی طرح ہیں اب تو بابی کا رشتہ اس کے ساتھ رہا ہی نہیں اس کی حالت مجھ سے دیکھیں نہیں جا کانتی ہے ممی وہ ہسپیٹر لائزد ہے صرف اور صرف ہمارے گھر کی وجہ سے سن کر اب شہریار کو کہیں نہ کہیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ شاید واقعی جو کچھ بھی افان کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن افان تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا شہریار کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں شہریار کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس کو یہ سن کر افان کہتا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں کیا ہوا ہے یا کیا نہیں اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے یہ سن کر شہریار کہتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح اسے ہوا کیا ہے اور وہ ہسپیٹر کس میں ایڈمیٹ ہے افان کہتا ہے وہ ہسپیٹر میں ایڈمیٹ ضرور تھی لیکن اب وہ اپنے گھر آ چکی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے یہ سن کر شہریار دل ہی دل میں کہتا ہے یا مجھے ایمل کے گھر جانا چاہیے اس کا پتہ لینے کے لیے یا نہیں وہ مجھے یاد تو کر رہی ہوگی اور اس امید پر بھی ہوگی کہ میں اس کا پتہ لینے کے لیے ضرور آؤں گا تب ہی وہ سوچتا ہے کہ نہیں اگر میں اس کے گھر پتہ لینے کے لیے چلا جاؤں گا تو وہ کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گی یہ بات میں بہت اچھو طریقے سے جانتا ہوں اور نہ ہی وہ میشکل دیکھنا پسند کرتی فرض کرو کہ اس گھر میں چلا بھی جاتا ہوں تو آنٹی اور انکل تو مجھ پر بہت غصہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ کیا لینے کے لیے تم یہاں پر آئے ہو اور پھر میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں گا ہوگا اور ایمل مجھے معاف بھی نہیں کرے گی اور میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں نہ جاؤں گے گھر جاؤں شہر یار اب موبائل ہاتھ میں پکڑے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا مجھے ایمل کو کال کرنی چاہیے یا نہیں شہر یار موبائل ہاتھ میں پکڑے بس یہی سوچ میں مگن ہوتا ہے تو اچانک سے آئیما روم میں آ جاتی ہے آئیما کہتے کہ شہر یار کیا ہوا آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں کیا بات ہے یہ بات سننے کے بعد شہر یار کہتے کہ کوئی بات نہیں شہر یار اپنے موبائل کی جانب دیکھتے تو اچانک سے آئیما کی نظر بھی شہر یار کے موبائل پر پڑ جاتی ہے یہ دیکھ کرتے کہ کیا ہوا آپ ایمل کو کال کرنے والے تھے شہر یار کہتے کہ بلکل بھی نہیں میں اسے کال نہیں کرنے والے تو ویسی اس کا موبائل سے نمبر ڈلیٹ کرنے لگا تھا لیکن اصل حقیقت تو یہ نہیں ہوتی آئیما یہ بات سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ آخی کار شہر یار نے مکمل طور پر آئیما کو نا لیا ہے اور ایمل کو اپنے دل سے نکال دیا ہے کہتے ہی کہ ہاں میں بھی یہی شاہت ہوں کہ آپ اسے مکمل طور پر بول جائیں اور شہر یار آپ کو میں زندگی کی ہر خوشی دوں گی میں آپ کو کبھی بھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں دوں گی اور نہ ہی کبھی میں آپ کو مایوس کروں انکر شہر یار آپ بہت ہی خموش ہو جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آئیما روم کی لائٹس بند کر دینا مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میرے سر میں درد بھی ہو رہا ہے روم کی لائٹس تو بند کر دیتی ہے اور سائرات انہی خیالوں میں گم ہوتی ہے کہ کب اٹھوں گی اور کب اپنی ماں کو مناؤں گی یہ بات بتاؤں گی کہ شہر یار نے مکمل طور پر مجھے اپنا لیا ہے اور ایمل کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو شہر یار کو تیار کر رہی ہوتی ہے آئیما تو کہتے ہیں کہ ایمل پارے میں بات کرنا چاہتے ہیں شہر یار کہتے ہیں کہ ہاں بولو آخر کیا بات ہے آئیما کہتے ہیں کہ اب اسے طلاق نہیں دیں گے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے طلاق دیں اور اپنا پیچھا چھوڑا لیں آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام جو رہے وہ بھی ختم ہو جائے یہ سن کر شہر یار کو ایک بہتی بڑا ججکہ بھی لگتا ہے کہ آئیما یہ کیا بات کر رہی شہر یار کوئی بات کا جواب نہیں دیتا اور خموش رہتا ہے یہ سن کر آئیما کہتے ہیں کیا ہوا آپ خموش کیوں ہوگی آپ نے جواب نہیں دیا شہر یار کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ویسے ہی بس خموش ہو گیا ہوں لیکن میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی میں اسے کبھی زندگی میں طلاق دوں گا یہ سن کر کہتے ہیں کہ آخر کیوں آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے سکتے آپ کو اسے طلاق تو دینی ہی ہوگی ایک نہ ایک بھی تو کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہوگی یہ سن کر اب شہر یار کو بہت غصہ آ جاتے ہیں اور اپنا کوٹ بہت ہی جھٹکے سے آئیما کے ہاتھ سے کھینچ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ بات کی ہے دوبارہ اس بات کو کرنے کی جورت بھی مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بلکل اچھا نہیں ہوگا اور نہ ہی میں یہ برداشت کر سکتا ہوں ابھی وہ اپنی کمرے سے باہی نکل کر آفیس کی طرف چلا جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر فاقرہ بہت حیران ہوتی ہے کہ آج تو شہر یار نے کھانا بھی نہیں کھایا اور ایسے ہی چلا گیا ابھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے فاقرہ کہتی کہ آخر کیا ہوا تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا یہ سن کر آئمہ کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں تو کوئی بات نہیں فاقرہ کہتی کہ کوئی نہ کوئی بات تو تم نے کی ہوگی جو اس طرح اس کا موڈ خراب ہے آئمہ کہتی کہ میں نے تو بس یہی کہا کہ آپ ایمل کو طلاق دے دیں سپنا پیچھا چھوڑا لیں فاقرہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ایمل کو طلاق دے اور تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا تمہانا بن سکی تو کیا ہوگا تمہیں تمہارے اوپر بھی سوتن لے آئیں گی سن کر آئمہ کہتی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اللہ میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتی یہ سن کر اینے کہتی ہے کہ واقعی نے دیکھا نہیں تھا کہ خالہ تمہاری کتنی جلدی اپنے رنگ بدلتی ہے اتنی جلدی تو رنگ گرگر بھی نہیں بدلتی کہتی ہے کہ تم مجھے کچھ بھی کہلو میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن میری خالہ کے بارے میں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اینے کہتی ہے کہ واقعی تمہیں اپنی خالہ سے اتنی ہمدردی ہیں یا پھر لانچ کے آ کر کچھ کر رہی ہو ایمہ کہتی کہ مجھے کسی قسم کا لانچ نہیں لانچ تو تم دونوں بہنوں کو تھا یا پھر تمہیں تو سب سے زیادہ اس لئے تمہیں روز کی ریت کے بعد تمہیں افان کو اپنی محبت کے جالمی اس طرح سے پھانسا کہ اسے تمہاری علامہ کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا کہتی کہ ہاں بس دیکھ لو یہ بھی ٹیلنٹ کسی کسی میں ہوتا ہے لیکن تم دو ماں بیٹیاں تو بہت ہی کوشش کر چکی تھی پہلے میں روز کو شہریار پھر شہریار کے بعد افان جب افان حاصل نہ ہوا تو پھر تم شہریار بھائی کے پاس چھڑے گا تو اپنی عزتی نفس کا بھی احساس نہیں ہے جو مرد چاہا بس تمہیں وہ مل گیا بس تمہیں لگتا تھا